موسیقی موسیقی راجستان میں لوگ سبہ چناؤں دوہزار چوبیس کے تحت دونوں چرنوں کی مددان پرکلیاست تمامت ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی اب راجستان کی سرکار پورویورتی گہلوں سرکار کی یوجناوں کی سمکشہ کرنے میں چھوٹ گئی ہے سمکشہ بیٹھ کے لگاتار کی جا رہی ہے اور پورویورتی گہلوں سرکار کی جو یوجنا تھی ان پر ریویو لگاتار کیے جا رہے ہیں کمیٹ یوگا گھن بھی کیا گیا ہے جو کمیٹ یا یوجناوں پر ریویو کرے گی سمکشہ کرے گی اور پھر ریپورٹ تیار کر مکہ منتری بجلال شرما کو سوپی جائے گی اور آپ دیکھیں کہ حال میں بجلال سرکار نے پچھلی سرکار کے سمیں کھولے گئے راجیوں کا انگلیش میڈیم اسکولوں کو بند کرنے یا پھر بنے رہنے دینے کو لے کر ریویو کر رہی ہے اسے لے کر کمگریس پردیشہ دیکش اور پورو سرکار میں شکشہ منتری گووین سنگھ ڈوٹا سرا نے پڑی چنوٹی دے دی ہے اس پر ڈوٹا سرا نے کہا ہے کہ یادی انگلیش میڈیم اسکولے بند کی تو بچوں کے بوشے کا کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ آستوہ لاکھ بچ انگلیش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں تین ہزار ساسو سہبیس اسکولز پورے راجستان میں ہے اور ان میں لارٹری سسٹم سے ایڈمیشن ہو رہے ہیں ایک ایک سیٹ پر آستان پچیس بچوں کی ایڈمیشن کے لیے ورطمان میں اٹھالیس ہزار سے زیادہ عویدن آئے ہیں انہیں اسکولز کے لیے چالیس لاکھ کتابیں چھپ چکی ہے بین گووین سنگھ ڈوٹا سرا نے آگے کہا کہ یدی بی جی پی کی ہمت ہے تو پردیش کے اس سوہ سات لاکھ بچوں کو پرائیویٹ انگلیش میڈیم اسکولوں میں فری میں پڑھوا دے اور ٹیچرز بھی لے آئے کون منا کر رہا ہے یہ راجی کے ٹرسٹی ہے مالک تھوڑی ہی ہے مہین ڈوٹا سرا نے ورطمان سرکار کو چنوتی دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں کو بند نہیں کر سکتے میں چنوتی دیتا ہوں یہ بند کیسے کر سکتے اگر انہوں نے یہ دستہس کر لیا اور یہ گلت قدم اٹھا لیا تو ہم ویدان سا باقی نہیں چلنے دیئے ڈوٹا سرا نے کہا کہ سڑک سے صدن تک ہم دونوں میں انہیں گھیرنے کا کام کریں گے انہوں نے کہا کہ میرا اوپن چیلنج ہے وہ زمانہ گیا جب یہ بیس ہزار اسکولز بند کر کے چلے گئے تھے ہاتھوں میں چھوڑیا نہیں پہن رکھی ہے ویپکش سشکت ہے یدی اسکولز کو بند کرنے کی سوچ بھی لیا تو ان کو ناکو چنے چبوا دیں گے حالانکہ پچھلی سرکار میں کھولی گئی ان اسکولوں کو بند کریں گے یا جاری رکھیں گے یہ تو مجلل سرکار کے ریویو کے بعد ہی پتا چلے گا آپ کو بتا دے کہ راجستان میں چل رہے ہیں دوہزار سے زیادہ ماتمگان انگلیش میڈیم اسکولز کو ہندی میڈیم اسکولز میں کنورٹ کرنے کی تیاری چل رہی ہیں شکشہ بیباد نے سلاستر پر عدکاریوں سے انگلیش میڈیم اسکولز کو لے کر ان کے موجودہ حالات ٹیچرز کی سنکھیا اسٹوڈینٹس کی سنکھیا کے ساتھ اسے پھر سے ہندی میڈیم میں شروع کرنے کی سفارش مانگی ہے اس کے آدار پر فیصلہ کر شکشہ بیباد انگلیش میڈیم اسکولز کو پھر سے ہندی میڈیم اسکولز میں کنورٹ کرے گا حالانکہ شکشہ پتری مدندلاور کا کہنا ہے کہ راجستان میں مہاتمہ گاند انگلیش میڈیم اسکول کی ضرورت کو لے کر سرکار کے سطر پر ریویو کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسکول چلیں گے یا بند ہوگی اسے لے کر کوئی فیصلہ ہوگا سرکار اس طرح پر ریویو کرنے کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مہاتمہ گاند انگلیش میڈیم اسکول کے اندرس سرکار کی نئی شکشہ نیتی کیا نوروپ ہے بھی یا نہیں اسی آدار پر انتین فیصلہ لیا جائے گا دراصل راجستان کی پورورتی گیلو سرکار نے پردیش میں لگبنگ دوہزار سرکاری سکولز کو انگلیش میڈیم میں کنورٹ کر انہیں ڈیبلپ کیا تھا ان اسکولز کو مہاتمہ گاندی انگلیش میڈیم اسکول کا نام دیا گیا ان اسکولوں میں داخلے کی نردھاریت پرکریہ پوری کر گری پریوار کی چھاتر پڑھائی کر سکتے ہیں مگر پردیش میں سرکار بدلنے کے بعد اب شکشہ ویباد نے اس میں دلاؤ کرنے کی قوائد جو ہے پوتیز کر دی ہے حالانکہ پچھلے دنوں شکشہ منتری مدندلاؤ نے پردیش میں سنچالی کیا جا رہے ہیں مہاتمہ گاندی انگلیش میڈیم اسکولز کا ریویو کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد اب شکشہ ویباد نے سبھی سمباغ اور ربخند اس طرح پر مہاتمہ گاندی انگلیش میڈیم اسکولوں کے سنچالن کو لے کر پوری ریپورٹ مانگی ہے حالانکہ پنجاب کیسری سے خاص باتچیت میں پرائیویٹ انگلیش میڈیم اسکولز کو لے کر شکشہ منتری نے کہا کہ نڈی عزیری لگاتار اب ابھی ابھاوکو کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں حالانکہ پنجاب کیسری کے ساتھở مدندلاؤر پرائیویٹ انگلیش میڈیم اسکولز کے بکش میں نظر ہے انہوں نے کھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز ابھی بہاوکو کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں میں ان کے پکش میں نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ نیجی ویدھیالے کے بارے میں نکاراتمک سوچنا ہے ٹھیک نہیں جو نیجی ویدھیالے ہیں وہ ادھکان سیوہ کا کم کر رہے ہیں بہت نومینل پلیس میں دور دراج کے گاؤں بھی بچوں کو شکشہ دے رہے ہیں اس لئے نیجی ویدھیالے لوٹ رہے ہیں اس رائے کا میں نہیں ہوں میں سکاراتمک سوچ رکھنے والا وقتی ہوں ابھی ہم جو بچے پڑھا رہے ہیں راستان سرکار کے بیدھیالے ہوگے وہ بیانسی لاکھ بچوں کو ادھن کر رہے ہیں نیجی ویدھیالے پچھا سی لاکھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ دیو ہاتھ کھڑا کر دے تو ایک دے موشکل ہو سکتی ہے اس لئے ان کے بارے میں ہمیشہ نکاراتمک سوچنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ہاں کچھ بیدھیالے ہو سکتے ہیں جن کی فیس بھی زیادہ ہے اور پاٹے پسکو بھی زیادہ پیسے لیتے ہیں ٹیسکو بھی زیادہ پیسے لیتے ہیں لیکن ان کے ہاں بھی چل کر کے لوگ جاتے ہیں وہ کوئی جبرستی پکڑ کے لیاتے بچوں کو ایسا نہیں ہے بلکہ کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ میرا ایڈمیشن ہونا ہی چاہیے شیفاریس کرواتا ہے پر ان سے بھی ہمارا نیویدن رہے گا آگرہ رہے گا کہ وہ بھی سرکار کے جو آدیش ہوتے نیردیش ہوتے ان کا پورا پالنا کریں اور سرکار کو سہیو کریں